اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیا حال چالے امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں کے خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیف آئیشہ اور میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزدار سی ریسپی اس ریسپی کا نام ہے منگوچیاں جو کہ میری ساس کی ریسپی ہے تو ان کے میتھرٹ سے بناتے ہیں میں نے دو کب یہاں پہ دال لی تھی موم کی اور مسور کی تو مجھے تھوڑا موٹی موٹی سی چاہیی تھی تو اس لیے جو ہے وہ میں نے ہاون دستے میں تو اس کو میں نے نہ کوٹ لیا ٹھیک ہے کوٹنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ کوٹ لیں گے بلکل اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہوتا ٹھیک ہے جیسے بھاب بڑھیاں بنتی ہیں نا اس طریقے سے تو ہمارے حدراباد کراچی میں تو بنتی ہیں بھاب بڑھیاں اب آپ کسی ایریا سے بنا رہے ہیں وہ مجھے معلوم نہیں مجھے پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ سارے مسالہ جاتے ہیں جو اس کے طرح میں ڈالوں گی تو یہاں پر سوکی میتھی چمچ میں ہے یہاں پر اناردانہ ہے نمک ہے لال مرچی ہے اجوائن ہے حلدی ہے یہ سارے چیزیں اس کے طرح ڈالیں گے یقین مانے کہ اگر آپ بور ہو گئے ہیں نا چکن اور بیف اور مٹن سے تو پہ یہ ریسپی صرف آپ کے لئے ہے تو یہاں پر ہی سارے مسالے ہر مسالے بھی میں نے اس کے اندر ڈالے میں نے اس کے اندر پیاز ڈالی تھوڑا سا دھنیا پودی نہ ڈالا ہری مرچے ڈالی کٹی ہوئی اور جو ہے وہ خوشک میتھی میں نے اس کے اندر ڈالی سارے چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے میں نے اس اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے اسی فارم میں ہونا چاہیے اگر آپ پانی ڈال دیں گی تو پھر آپ کے منگوچیاں جو ہیں وہ نہیں بنیں گی ٹھیک ہے یہاں پر ایک بڑی کڑھائی کے اندر ہم نے ایک سٹینر رکھ دیا چھلنی آپ کے پاس جو بھی ہو تو میرے پاس یہ تھی تو میں نے یہ رکھ دی اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا میں آئل لگا دوں گی ٹھیک ہے آئل لگانے کے بعد جس طرح سے ہم پکوڑے بناتے ہیں نا گول گول سے کر کے وہ آپ کو اس ط پر سارے آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے دو چمچوں کی مدد سے آپ نے نا اس کی ہیلپ لینی ہے دونوں چمچوں کی مدد سے یعنی آپ کی لائف میں اس وقت یہ سالن بنانے کے لیے دو چمچیں ہونے بہت ضروری ہیں تو یہاں پر نا جو ہے ریسپی ہماری جو چل رہی ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے یہ سارے جو دال جو دال کا مکسٹر جو ہے یہ اس بھاپ کے اندر ہی بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دونوں چمچوں کی مدد سے ہم نے اس کے پکوڑے جو ہیں نا منگوچیاں جو ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں ہم ساری لگا دیں گے لگانے کے بعد آپ نے اس کو کسی چیز سے ڈھکنا بھی ہے ٹھیک ہے چینل بنائے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اسی دوران اچھی لگ رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کے لیے تو ریسپی آپ کے گھر والی ریسپی یہاں پر آگئی ہے بننے کے لیے تو پلیز ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا یہاں جلد جلدی کر کے جو ہے نا ہم اپ سارے پورا بیٹر جو ہے ہم اس کے پر لگا دیں گے لگانے کے بعد جو ہے وہ ہم ویٹ کریں گے کہ یہ تھوڑی سی اچھا آپ لوگوں کو اگر یہ لگتا ہو کہ یہ بلکل سوفٹ ہوں گی تو یہ سوفٹ ہم نے نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہے سوفٹ ہم نے بلکل نہیں رکھنی یہاں پر ہمارا جو ہے وہ سٹینر فول ہو گیا تھا میرے پاس یہ جھڑنا تھا جس میں ہم چاول چھانتے ہیں نا تو میرے پاس وہ تھا تو میں نے وہ رکھ دیا اب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اس کے اوپر ڈھککن کون سا رکھوں نا تو میں نے جب مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس کا ایک سائٹ جو ہے وہ اوپر سے ڈن ہو چکا ہے تھوڑا سا کڑک ہو چکا ہے تو پھر میں نے اس کو پلٹنے کی کوشش کری یقین مانے جب آپ اپنی امی کی ریسپی بنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ ایزی لی بنا لیتی ہیں لڑکیا نا سوسرال میں جب آپ اپنی امی کی ریسپی بنا رہی ہوتی ہیں تو بہت ایزی لی بنا لیتی ہیں لیکن جب ریسپی آئے نا ساس کی تو بڑا مشکل سا وہ ایک تاسک ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ نے پہلے کبھی بنائی نہیں نا ہوتی آپ اس گھر کے نہیں ہوتے اگر فیملی میں ہیں تو پھر تو آپ نے بلکل کھائی ہوگی اگر آپ فیملی کے باہر سے آئے ہیں تو آپ کو نہیں بتا کہ اس چیز کا ٹیسٹ کیسا ہوگا یہ اس کا ہم اس میار پر اتر سکیں گے یا نہیں تو وہی سیچویشن جو ہے نا وہ میری تھی اس وقت کیونکہ یہ ریسپی میرے لئے بلکل نئی تھی اور میں اپنے ساس کے کہنے پر بنا رہی تھی وہ مجھے بس بتائے جارہی تھی اور میں میں نے نا بس ان سے سمجھ لی تھی سمجھنے کے بعد کچھ میں نے اپنے بھی اندازے اس کے اندر لگا دیے اور کچھ ان کے بھی اللہ کرے کہ بس میں ان کے میار پر پوری اتر جاؤ اور یہاں پر میری منگوچیاں جو ہے وہ ہو گئی تھی تیار یہ دیکھ لیجیے اس کا فائنل لک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوسرا بیٹر جو تھا نا یہ دوسرا بیج ہے پہلا بیج جو ہے وہ میں اتار چکی اب یہ دوسرا بیج ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا بیج بھی جب ہو جائے گا ہم اس کو بھی اتار لیں گے پھر ہم اس کے گریوی کی تیاری کریں گے یہ دو پارٹیشن میں بن رہی ہے نا کیونکہ پہلے ہمیں منگوچیاں تیار کرنی ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کی گریوی بنانی ہے شوروے والا یہ بیسیکلی سالن مریں گا یہاں پیاز ہے لسن ہے ہری مرچیں اس کے بعد بھنا کٹازیرا اجوائن کالی مرچیں کٹیوی لال مرچ ہلدی نمک پسیوی لال مرچ یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہے ایز ویجل میں لسن کو اور پیاز ہری مرچی کو کوٹ کے رکھتی ہوں ہاتھوں ہاتھ بناتی ہوں اس کے اندر ہم نے پیاز ڈال دی پیاز ہماری ہلکی سی سوٹے ہو گئی تھی تو اس کے اندر ہم نے لسن اور ہری مرچیں یہ کوٹیوی ہم نے ڈال دی یہاں پر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے پانی اس لئے ڈالا کیونکہ مسالے جو ہیں وہ جل نہ جائے کیونکہ سوکے مسالے تو وہ جلنے کا خدشہ ہوتا ہے تو پانی ڈال کے پھر اس کے اندر ہم نے سوکے مسالے ڈال دیے سوکے مسالے ڈال دیے سوکے مسالے ڈال کے تھوڑی سی ہم بنائی کرلیں گے اتنی آسان سی ہو جائے گی اب ریسپی آپ کوئی جان میں جان آنے لگیے کہ ریسپی جو ہے بڑی آسان سی ہو گئی ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور ٹرائے کریے گا اور مجھے ان باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ ریسپی آپ کے گھر میں بھی بنتی ہے اچھا انہوں نے کہا تھا کہ دہی ڈالتی ہے میرے گھر میں جو بڑیاں جو بنتی ہیں بڑیاں آلو جو ہوتا ہے تو وہ جو ہمارے یہاں پر بنتی ہے تو وہ ٹماتر میں بنتی تھی اب ساس نے جو ریسپی بتائی وہ تھی دہی کی تو میں نے یہاں پر دہی بھی ڈالیا ہے یہ اپشنل ہے دہی اگر آپ کے پاس ٹماتر موجود ہے تو آپ ٹماتر بھی ڈال دیجئے گا کوئی نہیں دیکھ رہا خاموشی سے کام کر لیں تو میں نے یہاں پر دہی ڈال دی تھی اور یہاں پر میری منگوچیاں جو ہیں ان کا لکھ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک کی شان کیا صرف دال تھی اور دال نے پکڑوں کا رکھ لے لیا رکھ سے وہ سالن بن جائے گا پھر وہ ہم اس کو انجوائے کریں گے یہاں پر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے کیونکہ مسالہ اور آئل جو ہے وہ تھوڑا سا الگ الگ سا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اب ہم نے ہمارا پانی جو ہے نا وہ آئل کے پر آنا شروع ہوا تھا تو ہم نے اپنی منگوچیاں جو ہیں وہ اس کے ادنے ڈالنی شروع کر دی اب آرام آرام سے ڈال لے گا چمچ کی مدد سے ڈال لیں ہاتھ کی مدد سے ڈال لیں کیونکہ یہ تو کک ہے لیکن تھوڑی سی سخت بھی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو گلائے گا کون اس کو گلائے گا یہ پانی جو ہم نے مسالہ بھونہ مسالہ بھوننے کے بعد جو ہم پانی نالیں گے نا وہ اس کو گلائے گا ٹھیک ہے بلکل سوفٹ نہیں کرنی ساری ہم نے اس کے ادنے ڈال دی ڈالنے کے بعد اب نیچ سٹیپ اس کا یہ ہے دیکھیں ہم اس کو پہلے ہی دیکھ لیں کہ اس کا آئل جو ہے وہ تھوڑا سا الگ الگ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی دہی کا پانی جو تھا ہم نے اس کے اندر ہی اس کو چھوڑ دیا ابھی ہم نے اس کے اندر پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالا آئل سے اپلیٹ ہونا شروع ہو گیا مجھے اس کے اندر رکھنا ہے تھوڑا سا شوربہ اب ہلکے آنچ کے اوپر یہ دس منٹ ہوا ہونے کے بعد جو ہے میں اس کو اب پلٹ رہی ہوں آہستہ آہستہ ایک سائیڈ ہو گیا اس کا ڈن اب دوسرا سائیڈ بھی اس کا ڈن ہو رہا ہے ساری ہلکے ہلکے ہاتھ سے جو ہے نا ہولے ہولے ہاتھ سے نا لڑکیوں اس کو نا آپ کو بس چینج کرنا ہے پلٹنا ہے ٹھیک ہے اس کے سائیڈ چینج کرنا ہے آپ کو اور میری ساری ہو گئی تھی چینج کر دی تھی میں نے دوبارہ اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا ڈھکن ڈھکنے کے بعد جو ہے اب یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا کیونکہ اگر میں اس کے اندر پانی نہیں ڈالتی تو یہ مسالہ جو ہے وہ جل گیا تھا اور یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے موبائل کو نا میرے ہی تھوڑے سے کلپ جو ہے وہ میس ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں بس میں تو اپنا کام کر رہی تھی لیکن یہ کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ موبائل جو ہے نا وہ ویڈیو تو بنائی نہیں رہا خیر آپ ماشاءاللہ سے خود بہت سمجھدار ہیں سمجھ گئی ہوں گی جب اس کا ڈھکن کھلا کہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی اس نے ایڈ کیا تھا اچھا شوربہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے حساب سے رکھنا ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ جب چولہ بند کر دیں گی نا چولہ بند کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا اپنے اندر پانی اور اڈزوب کرے گا ٹھیک ہے دس منٹ ہم اس کو رکھیں گے رکھنے کے بعد دسکوٹی شاوٹ کر دیں گے دھنیا میں نے ڈال دیا گرم مسالہ ڈال دیا اب میں اس کو اپنی پیاری سی وائٹ سی پلیٹ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامان جہے اس کا سامان کی طرح سے استعمال ہو رہا ہے تو اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اس سسرال والوں کو خوش کرنے کے لئے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اپنا پیاری سا ایک نیا پلیٹر نکالا پلیٹر نکالنے کے بعد یہ پیاری پیاری سی ریسپی میں اس کے اندر شفٹ کر رہی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو فل ووچ کرنے کا بہت شکریہ آپ میرے ساتھ جوڑے رہے آپ لوگوں کے پیار کا آپ لوگوں کے عزت کا احترام کا بہت شکریہ اپنا فائنل لک آپ دیکھ لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ